لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں وہ نیک عمل ہے اب ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں قیامت میں پروردگار مومنین سے سوال فرمائے گا اے میرے مومن بندوں تو مجھ سے ملنا چاہتے تھے بندے عرض کریں کہ ہاں مولا ہم تیری ملاقات کے خواہش مند تھے ملاقات کے متمنی تھے تو رف فرمایا گا آخر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے ملنے کی وجہ کیا تھے تو وہ بندے عرض کریں گے مولا ہم نے پر رکھا تھا اور سن رکھا تھا کہ تُو بہت معاف کرنے والا ہے اس لیے تُو سے ملنے کی امید تھی ورنہ بھلا مجرم کبھی آقا کے سامنے مو دکھانے کی امید رکھتا ہے لیکن ہم نے جرم کرنے کے باوجود بھی ملنے کی امید نہیں چھوڑی اس لیے کے جانتے تھے کہ تُو سے ملنا تو ہے لیکن ہمیں امید تھی کہ تُو سے ملیں گے لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید تھی کہ تُو بہت معاف کرنے والا ہے اس لیے تُو سے ملنے کی امید تھی مولا فرمایا گا فرشتو یہ بندے کا گمان میرے لئے اچھا تھا اور میرے سلسلے میں افو و غفور کا گمان تھا میں اس کے گمان کی لاج رکھتا ہوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل فرمایا تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو یہ ٹینشن وہ ٹینشن کی بجائے آمال درست کرو توبہ کرو اس کی بارگاہ کے اندر سورنے کی کوشش کرو اور یہ بات یاد رکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوگا وہی جو خدا چاہے گا اس کو ذہن میں رکھو کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے آمال بہت ہی غلط ہیں گناہ سے ہمارا پورا وجود جو ہے آلودہ ہے ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے اور ساتھی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مولا تو غفار و ذنوب ہے ہمیں امید ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ سے اچھی امید رکھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو معافی مانگو اس کی طرف پلٹ آؤ وہ کتنا رحیم ہے کتنا رحیم ہے کتنا رحیم ہے کہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اس نے نعمتوں کے دروازے بند نہیں کیے اس نے کھلے رکھے ہیں سزا نہیں دی بلکہ مجھے یاد آتا کسی کتاب میں میں نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب میراج کرائی گئی تو آپ کی میراج یہ تھی آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی حجابات تھے جتنے بھی پردے تھے اللہ نے سارے پردے ہٹا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا پھر زمین کی طرف دیکھا تو آپ نے کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا تو جلال آ گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو تیری نافرمانی کرتا ہو تیرا رزق کا کر زمین کے اوپر مولا اسے ہلاک کر دے خلیل کی دعا تھی مولا نے ہلاک فرما دیا پھر میراج ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مولا نے فرمایا ابراہیم آج کے بعد میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا اس لئے کہ میرا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے میں اسے عذاب نہیں دیتا مولت دیتا ہوں شاید یہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو میری رحمت امید ہتی ہے کہ شاید اس کی اولاد اس کی بکشش کی دعا کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اگر اس کی اولاد بھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں جسے چاہتا ہوں برش دیتا ہوں آپ اندازہ لگائیں کتنا کریم ہے میرا پرورتگار کتنا کریم ہے لیکن ہم کتنے نکمے ہیں کہ اس کریم کا رزق کھا کر دشمن کا کام کرتے ہیں یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اپنی سوچ بدلو اللہ سے اچھی امید رکھو اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے حالات کو بدل دے ہم نے تو بہت سارے حالات بدلتے دیکھے ہیں پل کے جھپکتے پرورتگار نے کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہوں گے کہ ہم اتنے کو حلاق کر دیں گے اتنے کو حلاق کریں گے میں آپ سے کہتا ہوں مچھروں کو حلاق نہیں کر سکے سب سے بڑا تینشن ڈنگو ہے ٹنگو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے آج اسی کا حلاج نہیں ہو سکا ہے مچھر جیسے حلاق نہیں ہو سکتے پوری طریقے سے دوائیں چھڑک چھڑک کر ابھی کچھ دنوں پہلے میں فلائٹ کے اندر تھا تو ایک فلائٹ کے اندر مچھر ہی مچھر تھے میں نے کہا یہ کیا والے بومبے سے فلائٹ کے اندر مچھر گز گئے نکال نہیں پا رہے ہیں میں خود اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مچھر حلاق نہیں کر پائے تو سب کو کیسے یہ ایک درنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سن لو یہ بھی اچھی طریقے سے قدرت چاہے تو وقت کے طاقتور کو مچھر سے حلاق فرما دے یہ اس کی شان ہے سب مل کر مچھر کو حلاق نہیں کر سکتے لیکن وہ میرا کریم چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے طاقتور کو حلاق فرما دے سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے صحیح سوچ عطا فرمائے اور پروردگار جل جلال اپنے رب سے ہمیں اچھی امید رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمیشہ یاد رکھیں